بڑے بڑے گناہگار بھی جب جہانم میں وہ فسے ہوں گے نا تو بعض حدیث و پاک کے اندر موجود ہے جبریل جا کر ان کے کان میں کہیں گے کہ حضور کا نام لو وہ جہانم میں جانے کے بعد حضور کا نام بھول چکے ہوں گے جبریل ان کو یاد کرائیں گے تو پھر جب حضور کا نام لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہا کیا چاہتے ہو کہا یا اللہ رہائی دے دے فرمایا چلو پھر رہائی دے تو حضرت ربیہ جب حضور نے فرمایا سل تو انہوں نے کیا مانگا حضور جنت میں آپ کی غلامی چاہیے فرمایا اوہ غیر ازالک بس یہی مانگنا تھا جو مانگ لیا اور کوئی جو نہیں حضرت زیاد بن سکن میدان عود میں زخموں سے چور چور ہو گئے میرے آقا و مولا نے فرمایا ان کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ جب حضور کی بارگاہ میں حضرت زیاد بن سکن کو لایا گیا تو انہوں نے اپنا چہرہ اٹھا کر حضور کے پاؤں مبارک پر رکھ دیا اور اخصار حضور کے پاؤں پر رکھ کر میرے آقا نے فرمایا زیاد کوئی آخری وسیعت بتاؤ کوئی بات کر جاؤ دنیا سے جاتے ہوئے تو حضرت زیاد نے اپنی آنکھیں حضور کے چہرہ انور کی طرف کی عرض کی منم و حمی تمنا کہ بوقت چانس پردن بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں یہی تمنا اور ان کی روح پرواز کر گئی وَخَدُّ عَلَى قَدْمِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى مَاتَى آپ کا رخصار حضور کے پاؤں مبارک پر تھا اسی دوران آپ کی روح پرواز کر گئی وہ تو گوہ جو تھی گوہ لمبی اس کو ایک شکاری شکار کر کے لایا اور رسول اللہ کے سامنے پھینک دی عرض کی کہ آپ آسمان اور جنت اور دوزخ کی باتیں کرتے ہیں وہ تو ہم نے دیکھے نہیں یہ گوہ گوائی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا دیاتی ایک شکار کر کے لایا تو میرے آقا نے فرمایا یادبو منتابو دو فرمایا گوہ کس کی عبادت کرتی ہے گوہ کو پتا تھا کہ جنت اس کی رحمت کا مذر ہے اور جہنم اس کے غزب کا مذر ہے وہ جنگل کی گوہ جو ہے اس کو بھی پتا تھا کہ جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے تجھے نہیں پتا جنت کس کو کہتے ہیں اور دوزخ کس کو کہتے ہیں گوہ کہنے لگی جنت اس کی رحمت کا مذر جہنم اس کے غزب کا مذر سمندروں میں اس نے اپنی مخلوق کے راستے بنائے زمین و آسمان کا وہ خالق اور مالک ہے تو حضور نے فرمایا یاد دبو ایتے ہو گئی توحید یاد دبو منانا منانا حضور نے فرمایا یہ تو توحید ہو گئی بتا میں کون ہوں میں کون ہوں ان کو بتانا پڑتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں ان کو سالانہ ختم نبوت کا انفرنس سے کر کر بتانا پڑتی ہیں ان کو ابھی مرزائیوں کا مسئلہ ان کو سمجھ نہیں آیا لکھا سلام و من گو تیرے ہوتے بھی حضور نے فرمایا یاد دبو منانا لایا بھی مخالف یہ نہیں کہ وہ صحابی ہوتے تو آپ کہہ سکتے ہیں رستے میں وہ توحید رسالت پڑھاتے آئے کافر لایا اور حضور کے سامنے پھینک کر کہنے لگا یہ گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں حضور نے فرمایا یاد دبو منانا فرمایا بتا گو میں کون ہوں کیا ہوں جی سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ تو گو کیا کہنے لگی انتا رسول رب العالمین و خاتم النبی آپ سارے جو آنا دے بھی رسول ہوتے و خاتم النبی آخر تو انہیں گل کے کی دی قد افلاح من صدقہ قد خواب من قذبہ قاقہ حضور میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ آمد تک کامیاب وہی ہوگا جو آپ کے پیچھے چلے گا اور جو آپ سے ہٹ گیا وہ زلیل ہو گیا یہ گوہ نے بات کی میں تو صرف رویت پیان کر رہا جنگل کی گوہ کو بھی پتا ہو کہ ان کے پیچھے چلنا کامیابی ہے موسیقی